کامی بک کے اس ایشو کی شروعات کریپٹون پلینٹ سے ہوتی ہے جہاں سے کالل آل ریڈی پلینٹ ارث کے ایڈوینچر کے لیے نکل چکا ہوتا ہے لیکن کریپٹون چھوڑنے والا کالل اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کیپسولز ہوتے ہیں سب ٹوٹا تارہ سمجھ کے اپنی اپنی وش مانگنے لگ جاتے ہیں لیکن کالل کا کیپسول سمال ویل سے ہوتا ہوا سیدھا میٹرپولیس کی ڈیلی پلینٹ کی بلڈنگ سے جاٹک کراتا ہے جس سے پوری بلڈنگ چور چور ہو جاتی ہے دوسری طرف آسورڈ ڈیکسٹر کو تالہ توڑنا سکھا رہا ہوتا ہے اور اسی دوران ریورس فلیش کی جھلک دکھائی جاتی ہے جو کہتا ہے تھومس کہاں ہے مجھے تھومس وین چاہیے وہ پھر سے میرے پیچھے پڑا ہے لیکن ابھی ریورس فلیش اپنی بات پوری کرتا اس سے پہلے ہی غائب ہو جاتا ہے ڈیکسٹر کے پوچھنے پہ آسورڈ کہتا ہے پتہ نہیں بچے کیا ہوا تھا سپرمین گلی کے گنڈوں کو بیٹمین کے کہر سے تو بچا لیتا ہے لیکن ان میں سے ایک سپرمین پہ ہی گولی چلا دیتا ہے سپرمین کے مدد مانگنے پہ بیٹمین کہتا ہے جا جا کے کسی اور سے بھیگ مانگ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور پھر سپرمین کے بار بار اسرار کرنے پہ بیٹمین اسے مکہ دے مارتا ہے اور اپنا ہی ہاتھ تڑوا بیٹتا ہے لیکن سپرمین ایک ہی جھٹکے میں بیٹمین کو بھیوش کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کے بعد سین سیدھا آرکم شفٹ ہو جاتا ہے جہاں گلیڈا پٹیوں میں لفٹی بیٹ پہ بھنی پڑی ہوتی ہے گلیڈا کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے سے ملنا ہے کوئی مجھے میرے بیٹے سے ملواؤ تو اس کے جواب میں گلیڈا کی انتر آتما کہتی ہے دکھی نہ ہو ملے گی ملے گی تُو اپنے بیٹے سے بس حوصلہ رہ جس کے جواب میں گلیڈا کہتی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تُو اصل نہیں ہے تُو بس میرا وہم ہے اتنی دیر میں بیٹمین کو بھی ہوش آ جاتا ہے ہوش میں آتا ہی بیٹمین اپنے نیچے پھولوں کا بیڈ اور سامنے آئیوی کو دیکھ کہتا ہے آئیوی وہ ایلین کہاں ہے تو آئیوی کہتی ہے آئیسا بول اسے اس لفظ سے سخت نفرت ہے تجھے اسے برا سمجھ رہے ہیں نا میں دکھاتی ہوں وہ کون ہے کتنوں کا مسیح ہے اس نے کتنے بے گھروں کو چھت دی ہے اور پھر آئیوی اور بیٹمین چلتے چلتے سوارم تنگ اور سپرمین کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ سوارم تنگ ڈاکٹر وڈرو ہوتا ہے سپرمین کی مدد نہ کرنے کا ارادہ بدلنے کے لئے سپرمین اسے اپنے اصل باپ مطلب زوریل سے ملانے نکل پڑتا ہے اور تب ہی ہمارے سامنے درختوں کی ٹہنیوں سے بنا زوریل کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کالیل اگر تو یہ میسیح دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب تو زندہ ہے اور ہم بھی زندہ ہیں لیکن کرپٹون آئیس 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 مر رہا ہے لیکن ہم نے ایک پلانٹ ڈھونڈ لیا ہے اور اس ٹائم تو اسی پہ ہے یہاں کے لوگ اپنے پلانٹ کی قدر نہیں کرتے اس لئے تیرا یہ مشن ہے کہ تو اس پلانٹ کو ہمارے رہنے لائف بنا ہم دونوں باپ بیٹے مل کے راج کریں گے میں اسے سنانے کے بعد سپرمین کہتا ہے اب تجھے سمجھ آیا ہے نا میں کس مدد کی بات کر رہا ہوں ہمیں ایک جھٹ ہونا پڑے گا آنے والے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا میرا باپ نہیں سمجھ سکتا کہ یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں تب ہی سوام ٹنگ بتاتا ہے کہ ان کے پاس بس پانچ دن ہے لیکن بیٹ مین کہتا ہے تیرا باپ تیرا بھلا چاہتا ہے تو پھر تو اسے کیوں روک رہے تو اس کے جواب میں سپرمین کہتا ہے میرے لیے یہ دنیا اور اس کے لوگ گھر جیسے ہیں مجھے کوئی نئے گھر کی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ آئی وی کہتی ہے ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے اس دنیا کی ہیروز کو اکٹھا کرنا پڑے گا چند ہیروز تو ہمیں ملے ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہیں تو بیٹ مین کہتا ہے پانچ دن ہے نا مطلب میرے پاس میرا مشن پورا کرنے کے لیے صرف پانچ دن بچے ہیں تم اپنے راستے نکلو میں اپنے راستے اس کے بعد سین سیدھا کرائم سین پر شفٹ ہو جاتا ہے مرنے والے کی کوئی آئی ڈی کوئی نشان نہیں ہوتا لیکن مرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ریورس فلیش ہوتا ہے اسی دوران ہائپر ٹائم میں بھی توفان آئے ہوتا ہے اور اس توفان میں جیف اور بونی فسے ہوتے ہیں اور اس توفان کے آنے کی وجہ پیراڈاکس کا ریسیٹ ہونا ہوتا ہے ان کی باتوں کے مطابق اس کے پیچھے ڈاکٹر ریپ ہنٹر کا ہاتھ ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پیچھے پاریا کا لیکن وہ دونوں ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہائپر ٹائم کے زیادہ مسئلے تھومس وین سے جڑے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اشیو اپنے اقتتام کو پہنچتا ہے اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں